اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروریم اگر مگر اور میں ہوں آپ کا مزبان فردرک شاہ ہمارا آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ شادی جو ہر گھر میں ہوتی ہے اور سپیشلی اس شادی پر کھانا یہ بڑی اہم بات ہے کس طرح سے ہم کھانا کھانے کے لئے اٹھتے ہیں جب شادی پر کھانا شروع کیا جاتا ہے یا یوں کہہ لیجی عام لفظوں میں جب کھانا کھلتا ہے تو پھر براتیے کیسے کھلتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہم شادیوں میں دیکھتے رہتے ہیں تیلیوین پر بھی دکھایا جاتا ہے کہ فنکشنز میں لوگ کیسے اٹھتے ہیں اس کھانے کے لئے میں نے ایک فلم دیکھی چھوٹا سا ایک شور دیکھا میں نے جب ایک سکرین پر اس بنانے والے میں دو حصے بنائیں ایک سکرین کے اوپر ایک طرح اس نے دکھایا کہ جانور بھاگ رہے ہیں بری طرح سے رش کر رہے ہیں مٹی اڑاتے ہوئے رش کیا انہوں نے اور سکرین کے آدھے حصے میں انہوں نے یہ دکھایا کہ ایک شادی پہ کھانا شروع ہوا ہے اور براتی ہی اٹھ کر بھاگیں جانوروں کے آنے میں اور ان براتیوں کے آنے میں مجھے کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آیا معذرت کے ساتھ شاید اس بنانے والے نے یہی سوچ کے بنایا تھا کہ ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے انسان اس کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے تہذیب ہوتی ہے اور ہم کھانے کے لئے یوں بھاگتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی کھانا کھایا ہی نہ ہو آج پہلی دفعہ کھانے لگیں کچھ اچھا تو نہیں لگتا سوٹیڈ بوٹیڈ لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوئے بنے سمرے لوگ جو کہ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن جب کھانا شروع ہوتا ہے تو سب تمیز آگے پیچھ ہو جاتی ہے کچھ یاد نہیں رہتا یوں لگتا ہے یہ کھانا بھی ختم ہو جائے گا اور پھر ہمیں کبھی نہیں ملے گا اسی پر ہم نے ایک سیگمنٹ بھی بنایا ہے آپ کو دکھاتے ہیں سیگمنٹ دیکھئے پھر باقی باتیں اس کے بعد کریں گے پلیز اور کیا ہوگیا بائی جن کیسا مو بنا لیا ہے خوشی کا دن ہے اور آپ نے اتنا مو بنایا ہے اگر ولیمے پہ بندے آپ ہی گئے زیادہ اس میں کونسی بڑی بات ہے اور یار یہ کوئی تھوڑی بات ہے وہ سوہ بندہ منگوایا تھا انتے ان کو کہا تھا کہ سوہ آدمی سے زیادہ بندہ نہ ہو سوہ بندہ منگوایا تھا بجلی آپ نے ٹونی تھی اور یار میں نے ان کو ولیمے کے لیے کہا تھا کہ سوہ آدمی اور دس بیس زیادہ ہوتا بندہ گزارہ کر لیتا ہے اور پورے پچتر لوگ زیادہ ہے تو اس میں کیا ہو گیا ایسے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے اور بھائی ایسا تو ہوتا ہے لیکن ان میری جہال والوں کا کیا کریں جا کریں پیسے دیں ان کو پیسے دیں پرہیڈ کے حساب سے پیسے لیتے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی یہ شادی آلہ کے دھانا ہے کہ پرہیڈ حساب سے مقرر ہے پیسے کتنے پیسے مجرموں کے سر کی قیمت ہوتی ہے اس کے سر کی قیمت پچاس لاکھ اس کے سر کی قیمت بیس لاکھ اکرے پیسے بنے پیسے بنے پیسے دھوڑا بیل بن گے کتنا بنا بتائیں نا بھائی پہلے تھا پونے دو لاکھ اب بن گئے پونے تین لاکھ تو پرہیڈ یہ کتنے کا دی رہی ہے دائی سو پچتر روپے دائی سو پچتر روپے صرف انہوں نے سادہ بتایا تھا اور کھانے کے پیسے آلگ سے ہیں کھانے کے پیسے دائی سو پچتر روپے پرہیڈ کے حساب سے لے رہے ہیں پابی آگی نہ کرے پابی آگی نہ کرے آگی لا اس کی بات نہ کرے اس کی بات نہ کریار اللہ کریار کیا ہوگی یہ سترال والے ہمیشہ میرے ساتھ دوکہ کرتے کیا سے کیا دوکہ کیا اور مجھے چھوٹی دکھا کے پڑی دے دے مجھے تو ایک بھی نہیں ملی میری تو پدھنی سن پیٹ کی جنگ میں ہی مر گئی تھی ایک میری سیتھے اور اس کی سیتھے بیسے ایسے موٹی ہیں پابی ہاں 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 آپ کو ایک فائدہ بھی ہوگا کیا آپ نے چیز کر رہا ہو پابی کو آگے کھڑا کر دی ہاں اور پابی کو چھت بھی نہیں لے کے جانا جو جی لوگوں نے کہا ہے نیا کیسر لی ہے میں تو کہتا ہوں اس کا گھر میں بھی نہ رکھوں کیوں لوگ کہیں گے نہیں فریج لی ہے تو میں کہتا ہوں گلے کیوں گلے کیا مطلب ہے تیری باپ یہ کی کوڑا ہے نہیں میں سے بہت دوں اچھا میرے موہن چھاڑ دے تنچن مقابل کیا کہا کہاں میرے موہن کو چھوڑ دے آپ او بھائی تیرے موہن کو مولے کا صدقانی دیتا کو تو گرے اس کو چھوڑ دوں دیکھیں 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 تنچن کیوں لے رہے آپ آیا کھریں آپنا وہ بابی کے اکان سے پیسے نے کوڑا لگے ٹے ہیں کون سے اکان سے بابی والا ایٹی ایم بابی والا ایٹی ایم تیری بابی مجھے ایٹی ایم کان سے دے گی اس نے تا مجھے رات کمرے میں گزنے نہیں دیا کون کیا مطلب ہے تیرا نہیں میرے مطلب ہے کچھ تیابو نانہ بو ایسے پہلے جگڑا کر لیا دسی پہلی رہا تھے بلی مار دینی تھی بلی ہوتی تمہا مار دیتا گائے کیسے ماروں ساری باتیں چھوڑے ایٹی ایم پکڑے اور پیسے دیں ان کو بس ایٹی ایم کی بات کرنا رات کا تیری بابی نے میرا چلافتی گھر بھی نکلوا لیا ایٹی ایم اچلا اچلا اندھر مہمانا کس لکھو رہا کس لکھو رہا کس لکھو رہا سن نکرنا کرنا پہا اپنا ایکسکیوز می یہ عجوج مجوج دونوں آپ کے رشتدار ہیں ساوڑ کم رشتدار ہوں گے صورت تنہ نکرنا اسی تنہی کو م Pakیلی egen من، میں ماں بھی چاہتے ماں بھی چاہتے آپ کا تحوال نہیں پیچھانے گا میں میں نے کہا دوڑ لگا لے ہیں میں نے پسندے دوڑ تو ڈوڑ جنا آجی 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 ٹھگا 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 میرا خیال ہے یہ کنی کھاتا ہے اور یہ چاپ کھاتا ہے یہ نخلاو کو اٹھا بوٹ آئیتا ہے ویہانیا وجہ تو نکہ پیاری دا ویہانیا وجہ تو نکہ پیاری دا چھوٹے آپ اس کی بات ہے شکل اس کی مردان ہے روح اس کی ظنال ہے جو بھی ہے اچھا جی تو آپ مجھے کیسے جانتے ہیں میں آپ کی بیوی کی طرف سے یا رکھتا ہڈی بیوی دی طرف ہوں آیا میرا خیال ہے آپ کا دور کا سالہ ہے نہیں نہیں اچھا جی کیسے جانتے ہیں آپ درا ایکسپلین کریں گے پلیز درا مجھے انٹوڈکشن ہونا چاہیے تو ہڈی بیوینا دشتہ داری ہے تو اس وقت چھوٹے ہوندے سی جدو میں آندہ ہوندہ سی کتنے ہوتے تھے اے دیکھ اے دیکھ اے دیکھ اچھنا یہ یہ چھوٹے جی کتنا دو بلی کا بچہ و کا بل اے میں اتنا تھا ضرق بڑے لالو ضرق بڑے اور میری missis کتنی دی تھی اوہ ضرق بڑڑے سن اچھا آپ ان کو بھی جانتے ہیں یہاں جی میں انہوں نے بھی ایک دہا ہوتا سی اور میں نے بھی ایک دہا ہوتا سن یہاں کی نہیں کہ تم سب انہوں بھی اہ دے سی وہ آپ کو دیکھتے تھے آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے تھے آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اچھا جی پکا کن پرم کن پرم اوے کھوتے کی چیسی اوے کینگرو کی جولی تمہیں پلاسٹک کے لوٹے اوے پلاسٹک کے لوٹے زپالے سموسے اوے زپ والے سموسے چینہ کے گوبارے اوے چینہ کے گوبارے پھسے ہوئے علو پھسے ہوئے علو اوے خراب دوانے اوے خراب دوانے اوے کالے سنگھ آرے نہیں نہیں یہ نہیں میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور تم نے مجھے کہ میری بیوی بہت بڑی تھی ایم پی ہے میں سمجھا کوئی بہت بڑی پرسنلیٹی ہماری شادی میں ہمارے ولی میں آئی کونہ کنوں ملے بتاتا ہوں تجھے اوہر سے بال بھی سلکی بتاتا ہوں آپ تشریف رکھیں دبا میں تسانا چل جناب جی جی آپ کا توٹے مامی دے پھوپے دے تائے دے نانے دے پوترے دے پھر پوترے دے پھر پھترے دے پھت رہا پھتر آ جناب آپ سے آپس کی بات ہے تمہارے نیٹور کے فیڈے مو دوبارہ بتانا ہے جس لیے دور کے رشتہ داری آپ نے ڈالی ہے میرا دل کر رہا ہے اتنی دور سے آپ کو کچھ جوتا ماروں گھہج بچا ایک منٹ بھائی جن کیا بتایا آپ نے جو دلے ہے اس کے میں تائے کے چچے کے ماں کے نانے کے پوپی کے تائے کے دو ترے کے پوترے کا پھر پوپی کے جو چھوٹا بچا تو اس کے پائے کا تائی ہوں میں اوے ہمارا تو خاندان اس سلاب میں رڑ کے مرگے ہے تو وہ کہاں سے آگئے ہیں اچھا مجھے آپ یہ بتائے کیا آپ دلے کو مل کے آئے ہیں جناب کیوں نہیں ملکا جناب بہت خوبصورت دلے جناب میں دو ہزار سلامی دیکھا ہے جناب دو ہزار سلامی دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے دلے کو سلامی بھی دیا ہے پتا کر وہ بندہ کون ہے جو بار و بار پیسے پڑ رہے ہیں چھوٹے دلے کو سلامی دیئے چار زار کا کھانا کھا گیا ہے چار زار کا کھانا کھایا ہے پندرہ کباب کھانا کھانے چھوٹے چھوٹے دو دئیان دے انگلیاں چاٹ رہے چھوٹے یہ ساری کھا گے تم چشو استعمال کرو میں تمہارے میں پھکی لے گیا ہے میری گار کی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میری گار سنو کندر دین چلے گے میرے کیر پیٹن کچھڑی کھا دی سی کچھڑی کچھڑی ہو کی ابھی مو میٹھا کرنا ہے اے بھائی کا میٹھا لے لے اس نے شوگر نہیں کروانی اتنا میٹھا نہ کلاو سے دیکھے جناب اس نے میٹھا کیا کھانا ہے ابھی تو میں نے تین پلیٹ فرنی کی کھائی تھی چوتھر خال ہے اس نے ہاتھ روک لیا اوہ فرنی اچھا تین پلیٹ کھا گئے آپ فرنی کی آخر رشتہ دار ہے آپ کے میں آپ کا صدقے جاؤ ادھر آئی ادھر دور کے کس کے دولے کے دولے کے رشتہ دارے جناب دولے کو مل کیا ہے کیوں نہیں بہتا ہے کیا تھا لگا تمہیں خوب صورت اور میں کیا تھا لگا بہت ہی خوب اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں سر جی یہ بات کنفرم ہوگی ہے کہ یہ دونوں آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں ساڑے رشتہ داری بہت نہیں ہے جب بھی میں نے سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کیا ہے یہ دونوں ہر شادی میں پائے گئے ہیں اے تو ہے کہ میں رشتہ دار بہت ہیں ہم ہر چکا جاتے ہیں جناب سم تنگ رانگر اے ایکسکیوز می سر اے برو اے اونلی آئی برو خوب سے چیز آگے رکھنی چاہیے یا مٹھی آئی تنگ سو خوبصورت چیز آگے ہونی چاہیے تو جوتی جو ہے مو کی تھاں پہ رکھیں ایکسکل اہا نہیں اچھی تھی تمہارے حال کے بات نامی ہوگی اس کی خیاری اور جو ہم ہے جو پچیس تیس بندے میں چھوڑ دوں گا پچیس تیس پورے پچیس تیس زیادے ہیں پچیس تیس پورے پچیس تیس زیادے ہیں میرا خیال ہے دز بج گے ہیں حال خالی کاریں پچیس تو جڑ دوں اب آئینی راہے بائی جان پچیس چھوڑو گے ہم دونوں کو بھی چھوڑنے اےouے منیں انکو لامیں نٹھاکے ان کی مات مار بائی جانہ ان کو پتھا لگے ہیں ہم دونوں بائی ہیں ہاں انکو لامار ناں و دین فرنی کی پولی اٹکا گیا مجھے چمچ نہیں بلا ابھی تو میں نے لامے پاکے میں نے آم لیٹ کھنا رہا ہے اچھا میرے بھائی نے بھوک رکھے کھایا ہے لے کے جاناں میں نے کچھ کھایا نہیں مجھے تو لگ رہا ہے پورے محلے کی روٹی کھایا ہے اچھا چلا ہی سر سے ہاں ہوئے تم نے اس مہری جال میں کتنے دن کھانا کھایا ہے میں نے آٹھ شادییں کھائی ہیں آٹھ شادییں اور تم نے؟ میں نے جنات دس شادی ہے اس نے آٹھ دن کیوں کھائی ہے؟ دو دن پیٹ سراب تھا اس کے باثر میں پیک کر کے لے کیا تھا ہاں تم دونوں کو بھی صدا جرمانہ جاؤ پہ پیسے تو نہیں ہے مارے پاس تو برتند ہو ہنجی ہنجی اچھا ناظرین تو دیکھا آپ نے یہ سیگمٹ یہاں پہ دو لوگ ایسے بھی آگئے جن کو دعوت ہی نہیں دی گئی تھی وہ کھانا کھانے چلے آئے غور کیا آپ نے؟ کیا حوصلہ ہے ان کا؟ کس دیدہ دلیری سے وہ کسی کے فنکشن میں بغیر بلائے چلے آئے؟ ناظرین ایک بات میں کہتا چلو جب ہم کسی بھی شادی میں جاتے ہیں تو لوگ اپنی پلیٹوں کو بہت زیادہ بھر لیتے ہیں اور پھر وہی کھانا ان پلیٹوں میں بچ جاتا ہے اتنا بھر لیتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ سارا ختم کر دیں گے مگر وہ نہیں کھایا جاتا ہے کچھ لوگ اس لیے کھانا بھر لیتے ہیں کہ کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اور شاید انہوں نے پہلے وہ کھانا گھر میں نہیں کھایا ہوگا حالات اچھے نہیں ہوں گے اور آج وہ اپنی بھوک مٹانا چاہتے ہیں اس لیے کھانا بھر لیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام جو کھانے ہیں ان کو وہ ٹیسٹ کر سکیں میٹھا بھی کھا سکیں سیلڈ بھی لے سکیں اس لیے پلیٹوں کو زیادہ بھر لیتے ہیں مگر کھانے کا زیاہ ہر طرح سے ہوتا ہے زیاہ نہیں ہونا چاہیے کھانے کا یہ رزق ہے اس کو بچا کے رکھیں اس کا زیاہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کوئی پسند نہیں ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں بریک سے آتے ہیں تو پھر اسی موضوع پر ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی ہمارے ساکھ رہیے گا